اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جویریا جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں جیفار گجرانوالا ناظرین گجرانوالا میں کرکٹ گراؤنڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے منشیات کے آدھی افراد آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے لیکن کیا تفریق پروائیڈ کرنے والے پارکس کی تعداد مناسب ہے گجرانوالا میں پارکس کی کیا صورتحال ہے گجرانوالا شہر میں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ رہیے گا گجرانوالا کی ٹوٹل آبادی تقریباً باون لاکھ دو سو سولہ ہے جبکہ گجرانوالا میں پارکس کی کل تعداد اٹھتیس ہے ان تمام پارکس میں سے ایک بھی پارک اندرونے شہر میں نہیں ہے شہر کی بڑی آبادی کو کھل کے سانس لینے کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے اس علاقے میں ایک ہی پارک ہے اور یہاں پہ ہم آئے ہیں لیکن یہاں ہمیں بیٹھنے کا کوئی انظام نہیں ملا سہی تمام بڑے اور کشادہ پارک بیرونی سڑک یعنی جیٹی روڈ پر ہیں اندرون شہر رہنے والے لوگوں کو پارکس میں جانے کے لیے کسی وحیقلیاں گاڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے عموماً پارکس کروں کے قریبیاں پیدل چلنج اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ محکمہ پارکس اور ہارٹی کلچر کی جانب سے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ عام شہری کی سہولت کو مدر نظر رکھ کر نہیں کیا جاتا اس میں ابھی میں جو پلاننگ اینڈویلیمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب گارمنٹ کا ہے اور ہمارا جو ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ اینڈسٹریٹر ڈپارٹمنٹ میں نے دونوں سے ملاقات کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چیرمنٹ صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دو نئے پارکس ہیں گجرہ والا کو دے دیں اس سال انہوں نے ڈویلیمنٹ فانڈز نہیں دیئے تھے تو ہماری اب انشاءاللہ ہم پارکس جیسٹ کر رہے ہیں جو نئے پارکس بنیں گے دو تین تو وہ اس میں ہوں گے اور وہ پیپلز کا لونی کے ہیں اور اس طرح کے جیٹی روڈ سے وہ ہٹ کے تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں کہ ہم اس پر بیج رہے ہیں اور اس پر میں فرننگ مل جائیں ہم نے جب پوچھ رہا ہوا کہ مین پارکس کے سروے کیا اور ان کی صورتحال پر غور کیا تو سامنے آیا کہ اکثر پارکس میں نہ تو بیٹھنے کے لیے مناسب بینچ کا بندوبست ہے اور نہ ہی سایہ دار درختوں کی تعداد کافی ہے پارک میں تفریقی گھر سے آنے والے لوگوں کو نیچے گھاس پر ہی بیٹھنا پڑتا ہے بہت کم پارکس ایسے ہیں جہاں آپ کو پھل دار درخت اور پھول دار پودے نظر آتے ہیں اور گجرہ والا میں ہواتین کے لیے محسوس پارکس نہ ہونے جیسے ہیں پارکس چونکہ ہوت کو تعدادم کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اس لیے ان کا پارکس صاف ہونا ضروری ہے لیکن یہاں موجود پارکس میں آپ کو جگہ جگہ کتے اور کچرہ نظر آئے گا جو کہ ان مقامات کو اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیتا یوں تو بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں کہ گجرہ والا میں ہارٹی کلچر کی جانب سے بہت کام کیا جا رہا ہے مگر حقائق کے مطابق گجرہ والا کے بہت سارے علاقوں میں شہری پارکس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں